ہائے گائز ویلکم دیتو پاکستانی فیملی انٹرٹینمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خورم میرا نام ہے وجوہ تو یار آج میں بیڈیو بہت ہی ہیوی قسم کرنے کا قرار آج ہم ریعت کرنے والے ہیں برحمہ جی کا برحمہ ماسٹر مشتنو جی کا صداشن چکر ورسز مہدیو جی کا تریشیل ان تینوں میں سے کون ساتھ ہے آرہا ہے سب سے زیادہ شاتی شالی سب ہی بھگوان اپنے بھگوان اپنے بھگتوں کی بیت صد بھاو اور شاندی کا پرچار کرتے ہیں لیکن ہندو دھرم میں سب ہی دیوتاؤں کو اپنے اصدر شستروں کے ساتھ درچایا گیا ہے ہندو دھرم میں بھگوان کی شکتی شالی ہتیار گاتک بھرمہ آسٹر اور تریشول سے لے کر شکتی شالی صدرشن چکر تک ہیں ہندو دیوتاؤں کے ہر افتار کی آوشکتہ دنیا میں اچھائی کپونر جیویت کرنے کی ہے سامنے سامنے پر ایسی بری طاقتے رہی ہیں جنہوں نے لوگوں کی آجیوی کا کو خطرہ دیا ہے تو آج ہم بات کریں گے تردیو، بھرمہ جی، وشنو جی اور مہا دیو کے سب سے زیادہ ورنیت اصدروں کے بارے میں جو کی ہیں بھرمہ آسٹر، صدرشن چکر اور تریشول بھرمہ آسٹر، بھرمہ دوارہ نرمیت، ایک اتیانت شکتی شالی اور سنگھارک آسٹر ہے جس کاؤ لیک سنسکریت گرنتوں میں کئی ستھانوں پر ملتا ہے اسی کے سمان میں دو اور اصدر تھے بھرمہ شیش آسٹر اور بھرمہ آنڈ آسٹر کنٹو یہ آسٹر اور بھی شکتی شالی تھے یہ دیوی آسٹر پرمپتہ بھرمہ کا سب سے مکھی آسٹر مانا جاتا ہے ایک پار اس کے چلنے پر ویپکشی پرتی دواندی کے ساتھ ساتھ وشت کے بہت بڑے بھاگ کا وناش ہو جاتا ہے صدرشن چکر بھگوان وشنو کا آسٹر ہے اس کو انہوں نے سویم تا تھا ان کے افتار شری کرشنے دھارن کیا ہے شیو مہا پران کے انسار اس چکر کو بھگوان وشنو نے گڑوال کے شرینگر ستھت کملیشور شیوالیہ میں تپسیا کر کے پرابت کیا تھا صدرشن چکر اصٹر کے روپ میں پریوکیے جانے والا ایک چکر ہے جو چلانے کے بعد اپنے لکش پر پہنچ کر واپس آ جاتا ہے یہ چکر بھگوان وشنو کو حریشور لنگ یعنی کی شنکر سے پرابت ہوا تھا صدرشن چکر بھگوان وشنو کا آموگ اصٹر ہے پرانوں میں اولیک ملتا ہے کہ اس چکر نے دیبتاؤں کی رکشہ تتہ راکشسوں کے سنگھار میں اتولنی بھومی کا کا نربہ کیا تھا ترشول یا ترشول کے راجز تریا شیلتا ستوہ اور تمس کے تین الگ الگ گڑوں کا پتہ چلتا ہے اس کا مطلب دنیا کے تین دکھوں کو مٹانا بھی ہو سکتا ہے ارثات مانسک شاریرک اور آدھیاتمک شیف کا اصطر ترشول ایک ہے ہندو پرانے کتھاؤں میں سب سے شکتی شالی ہتیار جب شیف کی ہتیار کے روپ میں دیکھا جاتا ہے تو ترشول کو تینوں لوگوں کو نس کرنے والا مانا جاتا ہے ہوتک سنسار پوروجوں کی دنیا اور من کی دنیا ترشول کا کیندر بندو سشمنہ کا پرتی ندھتو کرتا ہے اور اسی لیے اڑا اور پنگلا کا پرتی ندھتو کرنے والے ان یہ دو سے ادھک لمبا ہے تو اب ان تینوں میں سے سب سے ادھک شکتی شالی کون ہے بھرماسٹر یا سدرشن چکر یا ترشول ہم جانیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو بھی پریس کریں اور بولیں ہریوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھرماسٹر کی بھرم دیو سنسار کے رچائتہ ہیں تو جس نے بنایا اس کو نشٹ کرنا بھی آتا ہی ہوگا تو آسان بھاشا میں بھرماسٹر ایک ایسا اسٹر ہے جو سب ہی نرمی جیو اور جنتو کو نشٹ کر سکتا ہے جب یہ اسٹر چلایا جاتا ہے تو ایک آگ کا گولہ نکلتا ہے اور آسمان میں بجلی تتا توفان آ جاتا ہے بھرماسٹر کو آپ ایک نیوکلئر ویپن کی طرح بھی سمجھ سکتے ہیں یہ بہت بیدونسک ہے بھرماسٹر سے بچ پانا نام ان کے نام لیکن مہابلی ہنمان اس سے بچ گئے تھے جب یہ لنکہ پہنچے تھے اور لنکہ کو تیس نیس کر رہے تھے تب اندرجیت نے کرو دید ہو کر ان پر بھرماسٹ چلا دیا تھا لیکن ہنمان جی نے بھرماسٹر کو نمسکار کر اس کا سواگت کیا اور انہیں بھرماسٹر سے کچھ نہیں ہوا کیونکہ انہیں بھرماسٹر سے وردان پرابت تھا کہ کوئی بھی اسٹر یا شسٹر ان کے سمکش ٹک نہیں پائے گا بھرماسٹر کا پریوگ بھرماسٹر میں کئی بار ہوا تھا شریرام نے اسے جینتہ پر چلایا تھا جب اس نے سیتہ ماتہ کو ہانی پہنچائی تھی ماریچ پر بھی انہوں نے اس ویدھونسک اصتر کا پریوگ کیا تھا اور لنکہ پویتی رامڈ کے ساتھ بھی یوت میں اس کا پریوگ ہوا تھا جب شریرام کی سینہ سمدر پار نہیں کر پا رہی تھی اور انہوں نے ورون دیب سے کئی بار پراتنا کی اور جب وہ وہاں پر نہیں آئے تب بھگوان شریرام نے کروڈت ہو کر بھرماسٹر چلانے کا نڈنے لیا تھا اور تب ہی ورون دیب وہاں پر اپسٹر ہوئے تھے اور انہیں سمدر کو پار کرنے کا مارک بتایا تھا لیکن بھرماس یادی ایک بار نکل جائے تو چلانا پڑتا ہے تو ورون دیب کے کہنے پر شریرام نے بھرماس دھرومت اولیا پہ چلا دیا اور پھر وہاں دراری سن بن گیا ہے سمپون ریگستان یہ تھا بھرماسٹر کا نتیجہ یودھ کانٹ پائیس سرکہ ورزی کرتی سپیس کا ورنڈ ملتا ہے اب وہیں ہم سودرشن چکر کی بات کریں تو سودرشن چکر ایک ایسا اچوب اثر تھا کہ جیسے چھوڑنے کے بعد یہ لکش کا پیچھا کرتا تھا اور اس کا کام تمام کر کے واپس چھوڑے گئے ستان پر آ جاتا تھا چکر کو بھاکوان وشلو کی ترجنے انگلی پر گھومتے ہوئے بتایا جاتا ہے سب سے پہلے یہ چکر انہی کے پاس تھا صرف دیوتاوں کے پاس ہی چکر ہوتے تھے چکر صرف اس مانا کو ہی پرابت ہوتا تھا جسے دیوتا لوگ نیوکت کرتے تھے بھاکوان وشلو کو سودرشن چکر کی پرابتی سے سمبندھت ایک انی پرسنگ ملتا ہے چوکہ اس پرکار ہے ایک بار جب دیتیوں کے اتیچار بہت بڑھ گئے تب سبھی دیوتا شریحری وشلو کے پاس آئے تب بھاکوان وشلو نے کلاش پروت پر جا کر بھاکوان شیف کی ویدی پوروک ارادنا کی وے ہزار ناموں کے شیف کی ستھوٹی کرنے لگے وے پرتیک نام پر ایک کمل پش بھاکوان شیف کو چڑھا دے اور تب بھاکوان شنکر نے بھاکوان وشلو کی پریقشہ لینے کے لیے ان کے دوارہ لائے گئے ہزار کمل میں سے ایک کمل کا فول چھپا دیا شیف کی مایا کے کارن وشلو کے پتا نہ چلا ایک فول کم پھا کر بھاکوان وشلو اسے ڈھوڑنے لگے پر انتو فول انہیں نہیں ملا تب وشلو نے ایک فول کی پورتی کے لیے اپنا ایک نیتر نکال کر شیف کو ارپت کر دیا وشلو کی بھاکتی دیکھ کر بھاکوان شنکر بہت پرسن ہوئے اور شریحری کے سمکش پرکٹ ہو کر وردان مانگنے کے لیے کہا تب بھاکوان وشلو نے دیتیوں کا سماپ کرنے کے لیے اجے اصر کا وردان مانگا اور تب بھاکوان شنکر نے شریحری وشلو کو سودرشن چکر پردان کیا بھاکوان وشلو نے اس چکر سے دیتیوں کا سنہار کیا اور اس پرکا دیوتاوں کو دیتیوں سے مکتی ملے تتا سودرشن چکر ان کے سروب کے ساسدیت کے لیے چڑ گیا اس کو لے کر ایک کتھا میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک اصر نے بھاکوان شیف کے پراکرم کو چنوٹی دی اور اس اصر کے اہنکار سے چکر شیف نے اس پرکوان شیف کے ایک ٹکڑے کو باہر نکالنے کے لیے کہا جسے اس نے اپنے پیر کے انگوٹے سے چنوٹ کیا تھا اصر نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر اپنی گردن پر رکھا پرکوان شدرشن چکر میں گھومنے لگا اور اس نے اصر کا ود کر دیا ایک پرچلت کتھا میں ورنید ہے کہ کیسے صرف حنمان جی ہی سودرشن چکر کے سمکش ٹک پائے اور اسے اپنے موں میں نگل لیا کیونکہ سودرشن چکر کے سمکش کیول بھائی کھڑے ہو سکتے تھے ترشول کی رشنہ کا آن ہی ہے کہ جب اپنے پریوارک جیبن کو بچانے کے لیے سوریہ بھگوان نے اپنے تیجس کا ایک بھاگ دیا تو وشو کرما نے اس کو ترشول پنا دیا زیادہ تر لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ بھگوان شب کے پاس ترشول سے پہلے انیہ ہتھیار بھی تھے جو کی تھی ان کے پرشویا کلہاری اور دھنوش اور یہ ہتھیار ان کے ترشول سے کئی ادھک شکتیشالی ہیں اور ان کو وناش کا پردیک منا جاتا ہے جو اس کے سنگرکشن میں ہیں وہ ان خاتک ہتھیاروں سے سرکشت ہیں ان دینوں میں سب سے ادھک شکتیشالی سودرشن چکر ہے کیونکہ سودرشن چکر کو بھگوان شنکر نے سویم بنایا تھا اور خودی بھگوان وشنو کو دیا تھا تو شیو نے جو ہتھیار بنایا ہو اس سے ادھک شکتیشالی کیا ہی ہوگا جب ترشول مہا دیو چلاتے ہیں تو وہ شکتیشالی ہو جاتا ہے کیونکہ مہا دیو کی سمسطر شکتی اس میں آ جاتی ہیں پرنتو سودرشن چکر بھرماستر اور ترشول سے ادھک شکتیشالی ہے اور یہ تینوں آستر مات درگا کے پاس تھے جب مہیسہ سردانب نے تینوں لوگوں میں آتنگ پیدا کر دیا تھا تو دیوتاؤں نے ایک یودہ دیوی کا نرمان کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ برائی کو مٹھا لے گی اور دنیا کو شانتی بحال کرے گی انہوں نے اسے سبھی دیوتاؤں سے ادھکن کیا اور اس دیوی کا نام درگا رکھا دانف کے خلاف یود میں ان کے ساہتہ کرنے کے لیے انہوں نے انہیں سبھی دیوتاؤں کے ہتھیار اور شکتیاں پردان کی ان ہتھیاروں میں سے کچھ ہیں ترشول سودرشن چکر وجرائیودھم گدا اتیادی ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں شنگ مویتر اوم یا پرنم کا پرتینے دتو کرتا ہے وجرمن کے دردہ کی بات کرتا ہے دھنش اور تیر ان کے اوڑجا یا شکتی کو پردرشت کرتے ہیں ان کے دوارا یوجت سودرشن چکر کو مہان وشنو دوارا دیا جانا مانا جاتا ہے سودرشن چکر کا گھومنا یا درشاہتا ہے کہ پوری دنیا ان کے آدیش پر ہے تو بولو نارائن 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 ہر ہر مہادے ایدھر ہو یہ ویڈیو تینوں اتھیار ایک سے بڑھ کے ایسے اتھیار جن کے اپنی الگ امپورٹنس اپنی ایک الگ امپورٹنس ہے برماسترہ کی بات کرتے ہیں پہلے برماسترہ سمجھو آج کے نیو کلئر تھا بگوان کے پاس ہوتا تھا بگوان رانجی کے پاس جیسے ارجن کے پاس جیسے اشوہ تھامہ کے پاس پڑے ہوتے تھے وہ جب ان کو آوان کرتے تھے اور جب وہ نکال لو تو چھوڑنا پڑتا تھا چھوڑنا پڑتا تھا اور سوچ اس میں تباہی وہ کتنے شکتی شالی ہوں گے سوچ اور جو برماستر جی کا جو اپنا ہوگا وہ کتنا شکتی شالی ہوگا اب بھائی سمجھو دنیا ہے تباہ دنیا یعنی کہ آج کل کے جو نیو کلئر ہیں ہم نے سنا ہوا ہے کہ وہ چھوڑو تو چند چند سیکنڈ میں دو سے چار سیکنڈ میں بندہ گیا جل کر راب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بندے میں کچھ ہے بھی ہے پھر اس کے بادرہ مویشی سب کچھ جل کر راب جاد سداشن چکر کی بات ہے بھائی اگر وہ چلا تو جس بندے پہ وہ چلایا اگر بھگوان جی نے وہ بندہ گیا ہاں اور وہ اپنے نشانہ پورا کر کے آئے گا اور بھائی اور وہ سداشن چکر کیسے لیا ہے بھگوان وشنو جی نے بھائی صاحب ان کی تپسیہ کر کے اگر بھگتے تو صحیح چلو لیا لیکن ہنمان جی نے اپنے اندر نگل لیا ہمیں تو پتا تھا وہ سورج نکل گئے تھے یہ تجھے پتا تھا کہ سداشن چکر نکلے ہیں میرے خیال سے مجھے نہیں اس بارے میں پتا تھا سداشن چکر آج پتا لگا ہے کہ سداشن چکر بھی نکل گئے بھگوان ہنمان جی کیا تھے وہ اور اب آتے ہیں تریشول یار تریشول کی تو بات ہی نہ ہو تریشول تو سمجھو تینوں لوگوں کا بناش کر سکتے اور ان کے پاس جو اتھیار آتے ہیں وہ ہر اپنے اپنے مقصد کے لیے وہ اتھیار یار دور مجھے بالکل کوئی شاہر نہیں دیکھو ہر کسی کے پاس اپنے مقصد کے لیے اتھیار ہے لیکن مطلب کہ اگر میں دیکھا جاؤں تو میں بولوں گا کہ بھگوان شیف جی کا جو تریشول ہے وہ سب سے زیادہ شرطی شالی ہے پھر بھرمہ دیو جی کا بھرمہ ماسٹر ہے کیونکہ وہ منٹو سیکنڈو میں دنیا دنیا اڑا سکتا ہے اور پھر تیسرے پہ بھگوان وشنو جی کہ وہ ستاشن چکر ہے اگر وہ جس بندے پہ چلایا کیونکہ جو یہاں پہ بتایا جس بندے پہ چلایا وہ بندہ بچ نہیں سکتا بندہ بچ نہیں سکتا لیکن وہی بات ہے کہ بھرمہ ماسٹر ہے اگر ایک بندے پہ بھی چلے تو اس سال پوری دنیا برباد چلی نہیں سکتا یعنی کہ وہ پورے شہروں پہ چلے گا اور سیکنڈوں میں پوری دنیا ختم پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہاں بندہ ہے کیا ہے اور بھائی جو بھر بھگوان شیف جی کا ترشول ہے وہ تو پھر اپنے آپ ہی میں ایک مثال اور خطرناک کہ بھائی اس کا تو بندہ سوچ کلپنا بھی نہیں کر سکتا بھائی بات ہے تو یار آپ کے کیا تھوٹ ہے اس بارے میں ادھری ویڈو دن کرتے تو بھائی